بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامائن باب علم میں خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ہوں گے سامائن میرا آج کا ٹاپک ہے نظر کیسے لگ جاتی ہے کیوں لگ جاتی ہے اپنے خوشیاں زمانے والوں کو دکھانا چاہیے کہ نہیں جب ہم اپنے بچوں کو اچھے کپڑے پہنا کے تیار کر کے تصویریں بناتے ہیں اور پھر ویٹس اپ فیس بک پر سٹیٹس لگاتے ہیں تو کیا سب ہم سے خوش ہی ہوتے ہیں کیا ہمیں ایسا کرتے رہنا چاہیے یہ سب جانے کے لیے دیکھیں میری آج کی مکمل ویڈیو سامائن میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز لائک کومنٹ اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جی تو سامائن آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا غم اور خوشی کے مجموعے کا نام ہے جہاں خوشی ہو وہاں غم بھی ہوتا ہے قدم کہلاتا ہے جو نہ تو خوشی میں آپے سے باہر ہوتا ہے اور نہ ہی غم اور دکھوں تکلیفوں میں خدا تعالیٰ پر الزام لگاتا ہے گل شکوے نہیں کرتا بلکہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ پروردگار نے جس حال میں رکھا ہے اس میں ہی بہتری ہوگی لیکن کچھ باتیں جو ہمارے اپنی اختیار میں ہوتی ہیں کہ جب وہ خوشی ملے تو ہم اسے سنبھال نہیں پاتے اور جب وہ غم ملے تو سبر نہیں کرتے سامائیں بری نظر یا نظر لگ جانا برحق ہے بے شک سائنس ابھی اس چیز تک نہیں پہنچی لیکن جب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے تو ہمارا اس پر ایمان ہے کہ بری نظر یا نظر لگ جانا برحق ہے ہوتا یوں ہے کہ جب ہم اپنی خوشی اور خوشحالی کا ذکر کسی محفل میں کر دیں تو ضروری نہیں ساری محفل ہی خوش ہو کر ماشاءاللہ کہے بلکہ کسی کے چپ اور حسد کی نظر ہماری خوشیوں کو کھا سکتی ہے سامائن آج سے ہزاروں سال پہلے لوگوں کے پاس ایسے ذرائع نہ تھے کہ وہ فوراً اپنی خوشیاں شیئر کر سکیں یا پبلک کر سکیں لیکن آج ہمارے ہاتھوں میں جو موبائل فون ہیں وہ اصل میں فتنہ ہیں بہت بڑا فتنہ ہیں اب آج کل بچہ پیدا ہونے کی نوید ملی بچہ دنیا میں آیا بچہ نے چلنا سیکھا بچہ پہلے دن سکول گیا بچے کا بہت اچھا ریزلٹ آیا ہم نے بچے کو شاپنگ کروائی بچے کو بہت اچھا تیار کر لیا پارک یا ہوتیل لے گئے ہم نے نیا گھر بنوایا ہم نے کوئی بہت اچھی اور مہنگی چیز لے لی ہم نے نئی گاڑی لے لی میاں بیوی سیر کرنے گئے آوٹنگ کے لیے باہر گئے اچھا کھانا بنا لیا یا اچھا کھانا کھانے چلے گئے ہم ان سب چیزوں کی تصویریں بناتے ہیں اور فوراں سے پہلے سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں نتیجے میں بری نظر لگتی ہے بچے بیمار ہوتے ہیں گھروں میں پریشانیاں آتی ہیں رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے میاں بیوی کے تعلقات میں کشیدگی آتی ہے ہم ہمارا سٹیٹس اور لکجری چیزیں لوگوں کو دکھاتے اور نمائش کر کے داد وصول کرنا چاہتے ہیں لیکن ہوتا اس کے بارکس ہے جس کے پاس یہ سب چیزیں نہ ہوں اس کا حسد اور بری نظر ہماری خوشیوں کو کھا جاتی ہے ایسے ہی کچھ لوگ جب بچہ پیدا ہونے کی خبر ملے تب ہی نمائش لگا دیتے ہیں مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں دعوتیں کی جاتی ہیں مبارکیں دی اور لی جاتی ہیں لیکن ہو سکتا ہے اس وقت کی مبارکیں راس نہ آئیں اس لیے اس بات کو صرف اپنوں تک ہی محدود رکھیں اور کچھ لوگ تو یہ بات اپنے بہت قریبی عزیزوں اپنے بھلا چاہنے والوں اپنے دعا کرنے والوں تک سے چھپا لیتے ہیں صرف خود تک ہی محدود رکھتے ہیں یہ بھی غلط ہے نظر ایسی چیزوں کو لگتی ہے جس کو دیکھ کے انسان اچانک حیران ہو جائے یا اچانک چونک جائے نظر وہاں لگتی ہے جہاں امید کے خلاف کام ہوا ہو جیسے دنیا میں بہت سے مالدار ہیں ہم کہتے ہیں کہ ان کو تو نظر لگتی نہیں اس لیے ہم بھی اپنے مال و دولت کی نمائش کریں تو سنیے اگر آپ موڈسائیکل سے اچانک لینڈ کروزر پر آ جائیں گے تو لوگ حیران ہوں گے اور موں کھلے کے کھلے رہ جائیں گے تب نظر لگے گی سامائن جب بھی اپنی خوشی کی خبر کسی کو سنائیں ساتھ الحمدللہ کہیں اور جب اچھی خبر سنیں تو فوراں ماشاءاللہ کہیں خود کو دیکھ کر اپنے گھر کو دیکھ کر اپنے بچوں کو دیکھ کر اپنی خوشحال زندگی کو دیکھ کر خود بھی روز ماشاءاللہ کہیں اپنے بچوں پر رات سونے سے پہلے آیت القرصی پڑھ کے پھونک ماریں اپنے گھر کے چاروں کونوں میں کھڑے ہو کے روز رات کو آیت القرصی پڑھ کے سوئیں اللہ پاک سے ہمیشہ اپنی خوشنہ قائم رہنے کی دعا کیا کریں اللہ پاک ہم سب کو حاسدین کے حسد اور شر پسندوں کے شر سے بچائے اللہ پاک ہماری عمر میں اکل میں اولاد میں رزق میں مال و دولت اور علم میں برکت دے آمین میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کومنٹ کریں اور اگر آپ نے ابھی تک بابی علم سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور ہمارے سبسکرائبر بن جائیں سامین میری ویڈیوز اپنے تمام ویڈس اپ گروپ فیس بوک ٹویٹر اور انسٹاگرام پر شیئر کریں بہت شکریہ کل تک کے لئے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ